ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شزاد اوفیشل آج کی ویڈیو میں ہم نیل سٹیٹ اورل ڈرابز کا ریویو کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نیل سٹیٹ ڈراب کی پرائز کیا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے کن کن مسائل میں اس ڈراب کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے سائیڈ فیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیوکیشن کو بھی آن کر لیں بلینڈ نیم اس کا نیل سٹیٹ ہے اس کی کمپوزیشن یعنی جو دعا اس میں شامل کی گئی ہے وہ نائس ٹیٹن ہے چیری فلیور میں یہ ڈرابز دستیاب ہوتے ہیں اس کے اوپر وارننگ لکھی ہوئی ہے ناٹ فار انجیکشن یعنی یہ اورل ڈرابز ہوتے ہیں اس کا استعمال انجیکشن کے ذریعے نہیں کیا جاتا پچاس میلی لیٹر پر یہ ڈراب مشتمل ہوتے ہیں ایل سی آئی فارما اس ڈراب کو تیار کرتا ہے اور اس کی قیمت کی بات کر لیں ایک سو اٹھانہ رپے میں آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہت سانی مل سکتے ہیں نیل سٹیٹ اورل ڈرابز کے یوزز بینیفیٹس کی بات کر لیں بیسکلی طور پر نیل سٹیٹ ڈرابز کو موتھ رش اور موتھ آلسر میں استعمال کیا جاتا ہے موتھ رش ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو ادوائیات کے سائیڈ فیکٹ یا کسی اور وجوہات کی بنا پر زبان کے اوپر سفید یا جیلو رنگ کی تیہ بن جاتی ہے جو گلے کے اندر بھی سفید رنگ کی تیہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گلہ درد کرتا ہے اور کوئی بھی چیز نگلنے میں دشواری پیش آتی ہے اور گلے کی آواز بیٹھ جاتی ہے اور موتھ آلسر ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے زبان ہونٹوں یا موں کے اندر چھالے نکلاتے ہیں تو اس فنگس کے علاج کے لیے اورل ڈرابز کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ کنڈیڈا فنگس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے جو کہ سکن اور ناخنوں کے انفیکشن کا سباب بن سکتی ہے اس کی روک تھام اور علاج کے لیے بھی نیل سٹیٹ ڈرابز کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ فی میل میں وجہینل کینڈی ایسز اور میل میں پینائل کینڈی ایسز میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے یعنی وجہینہ اور پینس میں فنگس انفیکشن کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آنتوں کے فنگس انفیکشن کے علاج کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے کنڈیڈا فنگس دماغ آنکھ پپڑوں دیل ہڈیوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے تو کنڈیڈا فنگس کی انفیکشن کو روکنے کے لیے اور اس کے علاج کے لیے نیل سٹیٹ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے نیل سٹیٹ اورل ڈراب کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو ڈائیڈیا کا مسئلہ بن سکتا ہے مطلی اور الٹی کی کیفیت بن سکتی ہے پیڑ درد ہو سکتا ہے یہ سائیڈ فیکٹ اس کی اوورڈوز کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کی احتیاطی تطابیر کی بات کر لیں تو پرگننسی کی حالت میں یا جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہوں اور جن لوگوں کو اس ڈراب سے الرجی کا مسئلہ بنتا ہو وہ دوست ڈاکٹر کے مشورے سے اس ڈراب کا استعمال کریں تو اس میں اس کو ناپنے کے لیے ایک پیمانہ دیا گیا ہے چھ ماہ تک کے بچوں میں چھوٹے بچوں میں ایک میلی لیٹر دو سے چار مرتبہ چھ ماہ سے اوپر بچوں میں دو میلی لیٹر دن میں دو سے چار مرتبہ جبکہ بڑوں کے لیے چار سے چھ میلی لیٹر دن میں چار مرتبہ استعمال کروایا جاتا ہے یہ تین بڑے دونوں گالوں میں باری باری ڈال کر کلی کارکیس کو نگل لینا ہے اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی نیل سٹیٹ کے مطلق کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار کریں نئے دوست چینل کو سبسکرائب کریں نئے ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک ضرور کریں اسلام علیکم